اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی ہم میں سے بہت سے لوگ لگڑ بگڑ کے نام سے واقف ہوں گے کیونکہ نیشنل جگرافک اور اینیمل پلانٹ چینلز پر بہت سے لوگوں نے ان کی ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ لگڑ بگڑ کی ایک قسم پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے ڈاکومنٹریز میں عموماً دکھائی جانے والا لگڑ بگڑ افریقی لگڑ بگڑ ہے جسے دبے دار لگڑ بگڑ یا سپائٹٹ ہائنا کہتے ہیں جبکہ پاکستان میں لگڑ بگڑوں کی پائی جانے والی نوہ الگ ہے جسے ہم داری دار لگڑ بگڑ یا سٹائپٹ ہائنا کہتے ہیں داری دار لگڑ بگڑ بگڑ افریقہ کے شمالی اور وسطی علاقوں کے علاوہ میڈل ایسٹ، سنٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا کے بہت سے ممالک میں پائی جاتا ہے یہ ایک نایاب جانور ہے جو اپنی پوری رینج میں خطرات سے دو چار ہے پاکستان بین ممالک میں سے ایک ہے جہاں یہ جانور پائی جاتا ہے لیکن یہ ملک میں اتنا نایاب ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ آیا یہ پاکستان میں کہاں کہاں موجود ہے اور اس کا برتاؤ یہاں کس طرح کا ہے گزشتہ کچھ رپورٹس کے مطابق داری دار لگڑ بگڑ پاکستان میں صوبہ سن میں کیرتھر کے پہاڑوں اور بلوچستان میں کوئٹہ شہر کے اطراف موجود پاری سلسلوں میں پائی جاتا ہے لیکن ان کے عبادی یہاں انتہائی کام ہے اور ہم ان کی تعداد کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان میں بالخصوص صوبہ خبر پختون خا کے کچھ ازلا جیسا کہ ہری پور، سوابی، ڈیرہ غازی خان اور لکی مروت میں ان لگڑ بگڑوں کی موجود کی اطلاعات ملی ہیں پاکستان میں بہت سے لوگ اس چانور کے نام سے واقف نہیں ہیں اور اکثر دیاتی لوگ اسے کوئی خونخار بلا سمجھتے ہیں ان کے مدابق یہ ایک عجیب و غریب بلا ہے جو ویرانوں میں انسانوں کا شکار کرتی ہے ان مختلف حالیہ رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لگڑ بگڑ یہاں کافی تعداد میں موجود ہیں اور یہ بچوں پر حملے کر رہے ہیں اس حوالے سے محکمہ جنگلی حیات خیبر پختون خا کا کہنا ہے کہ ہم ان دعویٰوں کی مکمل تردید نہیں کرتے کیونکہ حالیہ موسم کی تبدیلیوں اور خوراک کی کمی کے باعث بہت سے جانور ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں جہاں وہ پہلے موجود نہیں تھے لیکن لگڑ بگڑ ایک ناکٹرنل جانور ہے جو رات کو باہر نکلتا ہے جبکہ حالیہ حملے دن کے وقت ہوئے ہیں جو ممکن ہے کہ کسی آوارہ کتے کے حملے ہو اس کے علاوہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں جن میں مقامی لوگ اس جانور کو پکڑ کر ان کو کتوں کے ذریعے بے پناہ عذیت دے رہے ہیں ہم جب فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور جنگلی جانوروں کے مسکن تباہ کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ہمیں مختلف صورتوں میں ملتا ہے جس میں مصمیتی تبدیلوں کے علاوہ جنگلی جانوروں کا آبادی والے علاقوں میں آ جانا بھی شامل ہے صبح خبر پختونخواہ میں آج سے بیس سال قبل زلہ مردان میں لگڑ بگڑ کی موجودگی کی اطلاعات ملی تھی جس کے بعد صبح بر میں اس جانور کی موجودگی کی کوئی اطلاعات نہیں ملی آج کل ان کی موجودگی کی جو اطلاعات مل رہی ہیں یہ یقیناً مصمیتی تبدیلوں کا نتیجہ ہیں پاکستان میں عوام میں جنگلی حیات کے حوالے سے شہور کی انتہائی کمی ہے جس کے باعث لوگ نہ صرف خود کو جنگلی جانوروں سے بچانا نہیں جانتے بلکہ جنگلی جانوروں کو بھی بے درتی سے شکار کرتے ہیں داریدار لگڑ بگڑ سمیت تمام جنگلی جانوروں کو ہماری سرزمین پر رہنے کا حق ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جنگلی جانوروں کے مساکن کی تباہی سے ہاتھ کھینچ لیں جب جنگلی جانوروں کے مسکن ختم ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس شہری عبادیوں پر حملے کے علاوہ کوئی آپشن باقی نہیں رہ جاتا مائرین کے مطابق اگر آپ کا لگڑ بگڑ سے سامنا ہو جائے تو انچی آوازیں نکال کر اسے خبردار کریں یا پھر زور زور سے تالیم بجائیں جنگلی جانور زیادہ تر خود انسانوں سے ڈرتے ہیں اس لیے وہ محفوظ راستے سے بھاگنے کی تلاش میں ہوتے ہیں لیکن اگر انہیں لگے کہ ان پر حملہ کیا جا رہا ہے اور انہیں گیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس صورت میں وہ حملہ کر سکتے ہیں داریدار لگڑ بگڑ کا حملہ جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی جبڑوں میں کافی طاقت موجود ہوتی ہے لگڑ بگڑوں کو وونڈ کرشر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی جبڑے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی ہڈی کا کچمر نکال سکتے ہیں پاکستان میں اکثر لوگ ان کو کتوں کی مدد سے بدردی سے شکار بھی کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں پاکستان سمیت دنیا بر کے مختلف علاقوں میں ان کے بارے میں عجیب و غریب کس سے بھی مشہور ہیں سن میں ان کے حوالے سے مشہور ہے کہ اس پر چڑے لیں اور جادوگر سواری کرتے ہیں عرب میں ان کو غداری کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جنات اکثر اس چانور کی شکل میں گمتے ہیں فارسی لوگ کہانیوں میں ایک ایسی عجیب الخلقت آدم خور مخلوق کا ذکر ملتا ہے جو آدھا انسان اور آدھا لگڑ بگڑ ہوا کرتا تھا ویسے تو یہ انسان کی وجودگی سے کت رہتا ہے لیکن اگر خطرہ محسوس کرے تو کبھی کبار انسانوں پر حملہ بھی کر دیتا ہے اس کے علاوہ بیڑ بکریوں اور مرگیوں پر بھی اس کے حملوں کے واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں داریدار لگڑ بگڑوں کے انسانی قبروں کو کھوٹ کر مردے نکال کر کھانے کے واقعات بھی اکثر رپورٹ ہوتے رہتے ہیں ترکی میں کئی دیئی علاقوں میں نئی بننے والی قبروں پر بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے ہیں تاکہ لگڑ بگڑ ان کو کھوٹ کر میت نکال کر نہ لے جا سکیں سننے میں عجیب لگتا ہے لیکن مصر میں کچھ لوگ ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں اس کے علاوہ عرب بدو بھی ان کا گوشت میڈیسن کے طور پر مختلف بیماریوں کے لاج کے لئے استعمال کرتے ہیں پاکستان میں کچھ لوگ لگڑ بگڑوں کے بچوں کو پکڑ کر صدا لیتے ہیں اور ان سے شکار کا کام لیتے ہیں کیونکہ اگر ان کو بچمن سے ٹرین کیا جائے تو یہ بہت اچھی طرح ٹرین ہو جاتے ہیں داریدار لگڑ بگڑ عام طور پر اکیلے ہی نظر آتے ہیں یہ کیلے ہی خوراک کے حصول کے لئے نکلتے ہیں اور کبھی کبار ہی گروہ میں دکھے گئے ہیں البتہ اپنی ڈین یا غار میں یہ ایک فیملی گروہ کی شکل میں رہتے ہیں بڑے بین بائی بعض اوقات اپنے چھوٹے بین بائیوں کے لئے خوراک لے کر آتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھتے ہیں ان میں تیریٹوریل بڑھتا ہو کم ہی نظر آتا ہے کیونکہ یہ غار میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں اس لئے اس کا دفاع کرنے کی عموماً نوبت نہیں آتی یہ ایک مردہ خور جانور ہے جو جانوروں کی علائشوں اور مرے وے جنگلی جانوروں کو کھاتا ہے لیکن یہ کبھی کبار خرگوشوں چوہوں چھپکلیوں اور پرندوں وغیرہ کا شکار بھی کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی خوراک میں پھل اور کیڑے مکوڑے وغیرہ بھی شامل ہیں یہ عام طور پر رات کو خوراک کی حصول کے لئے نکلتے ہیں اور کچھرہ دانوں کے پاس خوراک دونتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں یہ ایک نیم سرائی جانور ہے جو پانی کے بغیر کئی دن گزارہ کر لیتا ہے ان کی بریڈنگ کا کوئی مخصوص موسم نہیں ہے یہ دو سے تین سال کی عمر میں جنسی بلوگو تک پہنچتے ہیں ان میں حمل کا دورانیہ تین ماہ تک ہوتا ہے جس کے بعد تین سے چھے بچوں کی بیدائش ہوتی ہے پہلے مہینے میں بچے صرف دودھ پیتے ہیں جبکہ ایک مہینے بعد مادہ بچوں کے لئے خوراک لے کر آتی ہے اور ان کا ایک سال تک بہت خیال رکھتی ہے جانوروں کے تحفظ کی عالمی تنظیم آئیو سینگ مطابق یہ نو خطرات سے دو چار ہے اور ان کا سٹیٹس انڈینجٹ ہے دنیا بر میں ان کی کل تعداد کا تخمینہ دس ہزار لگائے گیا ہے پاکستان سمیت دنیا بر میں ان کے تحفظ کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس نو کو مدومی کے خطرات سے بچائے جا سکے دوستو پاکستان کی جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لئے ہمارا چینل نے سارے مر ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ